بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جھٹ پڑ سے مٹن کڑا ہی تیار کریں گے ایک گھٹی لے سوکے رہیں گے دو ایچ ادرا کا ٹکڑ کا دکش کیا ہوگا ایک کلو فریش مٹن اس کو مکس کریں گے auch ہی اس کو مٹنです ملتنے ہیں کھٹٹ ہان تک host وہ یہ دیکھیں مٹن کا کلر سچینج ہو لیا ہے اب میں اس میں تین لان لال ٹوماتو ٹائٹ کروں گی مزیدان ڈکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی اور اب میں اس میں ڈالیں گے تقریبا تقریبا یہ آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ایک گلاس پانی ہے فٹا فٹ سے پریشر ککر لگائیں گے اس کو اور تقریبا 20 منٹ کے لیے یہ پریشر ککر چلے گا اس کے بعد اس کو کھول کے بھون لیں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں اب پریشر ککر کو اپن کر لیتے ہیں میں نے اچھی طرح سے پریشر ککر کی بھاپ نکل گیا اس کے بعد میں پریشر ککر کھول گیا ماشاءاللہ دیکھیں گوشت ہمارا بلکل کل گئے اب میں اس کو کھول میں ٹراسفر کر لوں گی ماشاءاللہ موسیقی 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 نمک بھرکے ون ٹی سپون جائے گی ہلدی وہ بھی بھرکے میں تھوڑا سپائسی بنا رہا ہوں اس لئے ون ٹی با سپون میں اس میں لاز مشران ہوگی اور ون ٹی سپون میں جائے گی کالی میرش ون ٹی سپون میں جائے گا سوٹا دھری کا پاؤڑر ون ٹی با سپون فرکے گرم سالہ جس میں تین کالی میٹچیں ہیں زیرہ ہے اور دوہ دار چینی کے ٹکڑے ہیں موسیقے آپ کو موسیقے یں کے ٹکڑوں میں سیٹھو سوچھا پیارا پیارا مطلق روز ملو ملو پیارا فیلم ملو ملو ٹرک بلکل سلو فلیم پہ دم پہ رکھ دیں گے مزدار گریوی مگی مکم کڑائی ہماری ریڈی ہو سائے گی تو پانچ منٹ ہوگے اب چیک کر لیتے ہیں باشا اللہ زبردرست اب میں اس میں چار ہری میرچے ایڈ کروں گی ان کا گھومنٹ کٹ لگا لیا تھا اب میں اس میں دو لیمون سکیز کر دوں گی یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو دہی کا استعمال کریں لیکن میں دہی نہیں ڈیوز کیا اس لئے میں اس میں لیمون سکیز ڈال گئی ہوں اس سے بہت ہی چٹ پٹا اور کھٹا سا ٹیسٹ آئے گا گریوی والی مٹرن کڑائی ہماری بکو بن کے ریڈی ہو گئی اس کو اب مکس کریں گی اس کے ساتھ دیکھیں کتنے مزی کی گریوی کے ساتھ ہماری کڑائی تیار ہو گئی ہے خانے میں بہت مزید آ رہے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسٹی ضرور پسند دیں گی جھڑ پڑ سے میں نے اس کو تیار کر لیا اب اس میں ہرہ دنیا لڑی تازہ کٹا ہو اچھے طرح سے کٹ کے دھولیا ہے اس کو میں نے اب اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں زبردست ہماری مٹرن کڑائی گریوی کے ساتھ رہی ہو گئی ہے اب میں اس کی فریم آف کر دوں گی یہ اس میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا امید کیونکہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز ریچے لائک کا بٹن ضرور دبائیں گا اگر نہیں پسند تو پلیز ریچے لائک کا بٹن ضرور دبائیں گا تاکہ مجھے پتہ چلے اور میں اپنی اصلاح کر سکوں اللہ تعالی ہم سب کے نیک جائز حاجات پوری کریں اور پلیز میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور مزدار کا مسالہ والی ریسپی کے ساتھ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا خدا حافظ